بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان میں فلاحی ریاست کا تصور یہ ہم سنتے آئے ہمارے بڑوں نے جو خواب دیکھا کہ پاکستان میں غریب آدمی کی عزت ہوگی اس کا خیال رکھا جائے گا ایک یہ اسلام نے تصور دیا اسلام نے تصور دیا اور ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی ان کے دور سے ہی اور اس کے بعد خلفہ راشدین کے دور میں جو ہمیں کانسپٹ ملتا ہے کہ ریاست خیال کرے گی اپنے ہر شہری کا اس کے جان و مال کے ساتھ ساتھ اس کی خوراک کا بھی حتہ کے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ فلاحی ریاست کا جو تصور دیا جاتا تھا ویسٹ میں وہ بھی ظاہر ہے کہ اسلام سے لیا گیا اسلامی تصور کہ ہر شخص کا خیال رکھنا ہے تو پاکستان میں میشہ یہ بس ایک خواہش رہی کہ ہم بھی اس طرح بڑھیں تو اب تک کے بڑے اقدامات بڑے اقدامات نظر آئے ہیں فلاحی ریاست کی جانب اٹھنے کے جن کو ہم کہیں وہ بڑے اقدامات کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت بڑی خبریں ہیں یہ نہ تو میں بات کروں گا پناگاہوں کی یا لنگر خانے کی وہ اپنی جگہ احساس پروگرام کے حوالے سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں لیکن میں جو آپ کو خبر دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ راشن کارڈ آ رہا ہے جی ہاں راشن کارڈ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی غریب گھرانا آپ نے دیکھا احساس پروگرام کے تحت جب یہ وبا آئی تو ان کو کیش دیئے گئے وہ ڈیٹا یعنی تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں میں کیش تقسیم کیا گیا تو اب اسی طرح سے نادرہ کے پاس ڈیٹا موجود ہے اور اس کو استعمال میں لاتے ہوئے اب کارڈز کا اجرہ ہونا ہے جس طرح کسان کارڈ کی بھی بات کی عمران خان صاحب نے اور اس سے ڈیریکٹ کسان کو جائیں گے پیسے کوئی کرپشن نہیں ہو سکے گی کہ وہ اس نے کوئی چیز خرید نہیں ہے نہیں اس نے بیج خرید نہیں ہے اس نے دوائیاں خرید نہیں ہے اس نے فرٹلائزر خاد خرید نہیں ہے تو اتنی کرپشن ہوتی تھی کہاں سے کہاں چلے جاتا تھا معاملہ اسے پیسے لیے جاتے تھے اس کو چیزیں نہیں پہنچائی جاتے اب وہ ڈیریکٹ اس کے پاس ہوگا اسی طرح سے اب راشن کارڈ ہر غریب گھر یہ ابھی سب سے پہلے شاید یہ غالباً خیبر پختونخواہ میں آ رہا ہے کیونکہ انہی کے وزیرالہ نے اعلان کیا ہے محمود خان نے کہ بہت جلد اب ہم راشن کارڈ کا اجراہ کرنے والے ہیں اور وہ ہر غریب خاندان کے پاس راشن کارڈ ہوگا لیکن اس میں ایک اور چیز آپ نوٹ کیجئے وزیرالہ خیبر پختونخواہ نے کہا ہے کہ راشن بھی حکومت پہنچائے گی غریب آدمی کے گھر یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس راشن کارڈ ہوگا اور وہ کہیں شاید لائنوں میں لگے گا دھکے کھائے گا یوٹیلیٹی سٹور جائے گا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا نہیں راشن بھی حکومت پہنچائے گی اس غریب آدمی کا گھر یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی انہوں نے انصاف کارڈ کی مثال دی ہے صحت کارڈ آیا اسی کی مثال لیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسی طرح سے اب راشن بھی گھر تک جائے گا کیونکہ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ جی پناہ گاہیں بنا دی ہیں آپ نے لنگر خانے بنا دی ہیں کیا سب لوگ یہاں آ جائیں گے ایک غریب آدمی کہ آپ نے بچوں کو لے کر آئے گا وہ پتہ نہیں گاؤں دیہات کہاں رہ رہا ہے ہر کوئی تو شہر میں محنت مزدوری کے لیے اس طرح نہیں آتا کچھ زیادہ تر غریب لوگ تو وہی رہ جاتے ہیں تو یہ کانسپٹی مزدوروں کے لیے تھا کہ وہ رات کو ان کو ایک پناہ گاہ مل جائے گی جو وہ چند سو روپے ابھی بچائیں گے تو وہ پیچھے بھیجیں گے اس طرح پتہ نہیں کہاں کا رائش چکتے ہیں اس طرح خوراک سے جو پیسے بچائیں گے ورنہ یہاں ان کا کتنا خرچہ تو خوراک اور اپنی رہائش پہ کہیں ہو جاتا ہے جو مزدور دیہاری دار ہے تو وہی پیسے وہ اپنے پیچھے گھر والوں کو بیچ سکے گا یہ زیادہ ان کے لیے کانسپٹ تھا لیکن اب یہ آ رہا ہے اس طرح سے موبائل لنگر خانے بھی آ رہے ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے لیکن یہ ہے کہ گھنوں تک راشن پہنچے یہ بہت بڑی بات ہے اچھا لاکھ تیس ہزار روپے میں گھر یہ سکیم بھی آ گئی ہے اور اس میں بیق بقت دس مقامات پر عمران خان صاحب جمعیرات کا دن بتا جا رہا ہے میری جو اطلاعات ہیں جمعیرات کے دن بیق بقت دس مقامات پر اس تاریخ اخصاص منصوبے کا آغاز کریں گے عمران خان صاحب لہور میں یہ اور یہ تین ارب روپے کا پروگرام ہے اور یہ ڈیولپمنٹ کے کاموں پر خرچ ہونا ہے تین ارب روپے آ تو براہ راست اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں اس سے ہٹ کرے تو حکومت بنا رہی ہے یہ گھر اور یہ تقریباً ایک سو تین تیس مقامات ہیں جن میں سے فوری طور پر کوئی پچاس سے زیادہ ہیں اگزیکٹ فگر میں آپ کو دے دوں گا پچاس سے زیادہ ہیں جہاں پر فوری طور پر کام جلد شروع کرنے کا کہہ دیا گیا ہے جن میں سے دس پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوری طور پر بے ایک وقت کام شروع ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ اب میں آپ صرف کر دوں کہ جناب جو گھر کا سائز ہے وہ بھی اسکیم کے تحت بڑھا دیا گیا تین سے ساڑھے تین مر لے اور کتنے دینے ہوں گے آپ کو پیسے مہانا قسط دس ہزار روپے دس ہزار روپے صرف دینے ہوں گے مہینے کے تو اتنا تو کرایا وہ ایک غریب آدمی دے رہا ہوتا ہے اب وہ قسط دے گا اور کوئی بیس سال کے بعد وہ گھر جتنے بھی سال ہوں گے اس کا اپنا ہو جائے گا یہ تو اس کے پاس سہولت ہے اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں یہ تو حکومت کا پروجیکٹ ہے ایک اور پروجیکٹ اخوت اب لے کر آ رہا ہے اخوت پاکستان کی ایک بڑی اورگنیزیشن ہے فلاہی کاموں کی اور بلا سود قرضے دینے کی ایڈوکیشن بھی کام کرے اور بہت سے کام ہیں ان کے روزگار کے لیے وہ دیتے ہیں ان کا پنجاب بینک کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے اور اب اخوت اسی طرح غریب لوگوں کے لیے متفسط کے لیے گھر کے حوالے سے سہولتیں فرام کرے گا قرض کی سہولتیں فرام کرے گا اور بینک آف پنجاب کے ساتھ معاہدہ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ اب بہت زیادہ ایک سپائنڈ ہو جائے گا یہ کام تو یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اب یہ پرائیوٹ سیکٹر کہہ لیں اس کو یا آپ اس کو انجیو کہہ لیں یا ایک فلاحی ادارہ کہہ لیں وہ اس میں ایک بڑے پیمانے پر آگیا دیتا ہوں اس خبر کے بارے میں یہ جو اخوت والا ہے یہ تو پھر پورے پاکستان میں پھیلے گا اور سب لوگ گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھتے رہیں گے اپنی وقت آپ کے تحت بھی اخوت سے جو پنجاب بینک کے تھوڑھ ان کو ملیں گے وہ اس ذریعے سے بھی لوگوں کو بلا سود ایک طرح سے قرض ان کو مل رہا ہوگا ہوپولی اور اس سے وہ گھر اپنے بنا سکیں گے براہ راستہ اگر کسی کے اس میں بیلٹ میں نام نہیں بھی آتا مثال کے طور پر جو حکومت جو یہ گھر بنا کر دے رہی ہے تو وہاں سے پھر خود بنا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی سہولت ہے کہ اب ہر کسی کے لیے ایکسپینڈ ہوتا چلا جائے گا بچارے یہ دل نہیں روٹے گا اچھا ہم نے درخواستی تھی ہمارا بیلٹ میں نام ہی نہیں آیا جن کا آ گیا ان کے لیے تو زبردست جن کا نہیں آیا ان کے لیے بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور دیگر لوگ سامنے آ رہے ہیں اچھا دی اب وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیرست دارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا ہے جس میں کم لاغت گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا عثمان بزدار نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پنجاب حکومت وزیراعظم ران خان کے افورڈبل ہاؤسنگ سکیم کے تحت صوبہ بھر میں ایک سو تین تیس مقامات کی نشائن در ہی کر لی ہے پہلے مرلے میں چون مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے جس طرح میں نے ارس کیا تھا اور بتیس مقامات پر ترجیح بنیادوں پر کام شروع کیا جائے گا وزیراعظم ران خان جلد رائیون میں بیک بک ایک ہی وقت میں دس دس مقامات پر اس تاریخ ساز منصوبے کا آغاز کریں گے اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے تین عرب روپے اس پروگرام کے ڈیویلپمنٹ کاموں کے لیے فرام کر دی ہیں یعنی وہاں پر سیویج کا بجلی کا گیس پانی بغیرہ بغیرہ جو بھی ہے اس کے لیے تین عرب روپے مختص کر دی ہیں تاکہ سڑکیں وہاں پر بن جائیں سب کچھ ہو جائے تاکہ جب وہاں کنسٹرکشن ہو تو ان کو لوگوں کو مسائل نہ ہو اچھا درخواست گزار ایک لاکھ یہ بڑا زبردست ہے صرف اور صرف درخواست گزار کو کیا کرنا ہے ایک لاکھ تینٹالیس ہزار روپے دینے ہیں صرف اتنے پیسے اور گھر کا سائز ہے تین مرلے سے اس کو بڑھا کر اب کیا گیا ہے ساڑھے تین مرلے اس کو کر دیا گیا ہے اور کل قیمت ہے صرف اور صرف ساڑھے تین مرلے کا گھر اور قیمت سن کر آپ حیران ہو جائیں گے چودہ لاکھ تیس ہزار روپے میں گھر دیا جائے گا چودہ لاکھ تیس ہزار روپے میں سوچیں اتنے میں تو کوئی پلوٹ نہیں آ رہا ہوگا کہیں چودہ لاکھ تیس ہزار روپے میں ساڑھے تین مرلے کا گھر مل جائے گا اور ایک لاکھ تیس ہزار روپے آپ نے جمع کرانے ہیں باقی رقم بینک آف پنجاب فرام کرے گا گھر کی مہانہ قسط تقریبا صرف دس ہزار روپے صرف دس ہزار روپے ہوگی اور ایک برس میں گھر تعمیر کر کے قرآن دازے کے ذریعے کامیاب درخواست گزاروں کے حوالے کر دیے جائیں گے ایک سال کے اندر اندر یہ عمران خان صاحب دس جگہوں پر افتتہ کر رہے ہیں اور ایک سال کے اندر اندر یہ گھر لوگوں کے حوالے بھی کر دیے جائیں گے جن درخواست گزاروں کے نام قرآن دازے کے ذریعے سامنے آ جائیں گے اچھا سرگودہ میں اس منصوبے کا افتتہ ہو چکا ہے اور کام جاری ہے اس کے علاوہ سنتے جائے چنیوٹ لہور دیرہ غزی خان خوشاب میاں والی سرگودہ خانے وال سمیں دس تحصیلوں میں کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے کم آبدن لوگوں کو اپنی چھت کا خواب پورا کرنا حکومت کا وعدہ ہے یہ اعلان کیا گیا ہے کم آبدن والے شہریوں کے لیے سستے گھروں کی تعمید بزدار صاحب نے کہا ہے ہماری حکومت کا فلیکشپ پروگرام ہے اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے دیگر ملاقاتوں اور اس کا سلسلہ جاری رکھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بہت سے آپ کو ڈیویلپنٹ پروجیکٹ نظر آئیں گے ابھی مزید بھی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام بہت ہو رہا ہے شاید اتنا نظر نہیں آ رہا اتنا ہائیلٹ نہیں ہو رہا لیکن اگر آپ فیکٹس کو دیکھیں تو سیمنٹ سیلز کا صرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دھائی سو فیصد سے زیادہ ایکسپورٹ کو ہے سیمنٹ دھائی سو فیصد یہ وہ ہے کہ جو زخیرہ اندوزی نہیں اس کی وہ ہوتی ہے کہ جی لے کر رکھ لیا فورٹی پرسنٹ گروت ہے پریل میں نظر آئی ہے چالیس فیصد گروت سیمنٹ کی سیلز میں تو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے پہلے سے زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ حرب العالمین تو اسی لیے یہ ایکسپورٹ تو اپنی جگہ اس سے بھی پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے اور لوکل خپت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ یہ تعمیرات کے منصوبے انشاءاللہ پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں اب یہ اور گنجائش ہے اور زیادہ انشاءاللہ ہوں گے شوکر ترین صاحب نئے وزیر خزانہ ہے ان کا بھی یہی ویژن ہے کہ یہ ہاؤسنگ کے جو منصوبے ان کو ہم نے بڑھانا ہے ان کو انسنٹیوائز کرنا ہے کیونکہ اس سے براہ راست بیس سنتیں ہوتی ہیں لوگ کہیں گے جی اوہو پاکستان میں کروڑوں خاندانوں کو گھروں کی ضرورت ہے عمران خان صاحب پچاس لاکھ کا کہہ کے آئے تھے تو اب تو پانچ سال پوری جائیں گے پچاس لاکھ بن نہیں سکیں گے اگر لاکھوں بھی بن جاتے ہیں اور یہ اصل تھا قانون سازی کرنا اس پروسس کو بنانا ورنہا پہلے حکومت پروجیکٹ بگاتی تھی اس میں پرائیوٹ بینکس تو انوال نہیں ہوتے تھے حکومت کتنے کوئی گھر بنا سکتی تھی کسی لیے ممکن نہیں تھا اس لیے شہباز شریف صاحب کا پروجیکٹ آشیانہ اور یہ سب وہ ایکسپینڈ نہیں ہو سکے اب جس طرح سے بینکوں کو انوال کر لیا گیا ہے یہ اصل جی پرائیوٹ سیکٹر آ گیا میں نے آپ کو اخوت کی مثال دی ہے کہ ایک اورگنیزیشن جو ہے وہ بلا سوت قرضے دینے والی وہ اس میں شامل ہوگی بینکوں پنجاب کے ساتھ تو یہ جس جس خاندان کو یہ مل جائے گا آپ سوچئے اس خاندان کے پانچ افراد ہیں دس افراد ہیں ان کے لیے تو وہ زندگی بدل گئی اس ایک خاندان کے لیے تو زندگی بدل گئی جو سوچ نہیں سکتا تھا دس ہزار روپیہ مہینہ وہ کرایا دے رہا ہے اور ساری زندگی کرایا پر بزار کے بھی اس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہاں وہ ایک لاکھ تین تالیس ہزار روپیہ دے گا اور گھر میں شفٹ گھر اس کے پاس قبضہ اس کے پاس وہ وہاں رہ رہ رہا ہے اور اس کے بعد صرف دس ہزار مہانہ قسط دے رہا ہے جو شاید اس سے بھی کم ہو جہاں وہ رہ رہ رہا ہے ساڑھے تین مرے کا گھر اس کو مل جائے گا وہ اپنے بچوں کے لیے ایک چھت لے گا کتنے سکون میں آئے گا کہ اچھا میں یہ دے رہا ہوں کل کو یہ میرے میرے بچوں کے کام آئے گا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کرے کہ اس میں کامیابیاں ہوں اور یہ پروجیکٹس تیزی ساگے بڑھیں اور زیادہ لوگ آگے آئیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کوئی بات بری لگے اس کے بارے سے بتائیں اچھی لگے اس کے بارے میں بھی بتائیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات